اسلام علیکم ناظرین سینہ سپر میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کے مزبانہ شافرین ناظرین انسانوں کے ساتھ ساتھ دنیا میں جانور اور پرندے بھی ایک خاص احسیت رکھتے ہیں انسانوں کی انسانوں سے محبت تو ایک عام سی بات ہے لیکن انسانوں کی جانوروں سے محبت بہت اہمیت کی حامل ہے اس کی دنیا بھر میں بہت سی مثالیں موجود ہیں آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی انسان موجود ہے جن کی جانوروں سے بہت زیادہ محبت ہے اور جنہوں نے جانوروں کو گھر میں رکھنے کے بجائے ایک خاص جگہ حاصل کی کراچی کے مشہور تعلیمی باغ کے اندر جہاں پہ انہوں نے اپنے تمام جانوروں کو اور پرندوں رکھا ہم آپ کو ان سے ہی ملواتے ہیں ان کا نام ہے جمی جمی یہ بتائیں آپ کو یہ شوق کب پیدا ہوا مجھے شوق جب میں پیدا ہوا میرے ساتھ یہ شوق بائے برد تھا میرے امی کہتی ہے جب میں چھوٹا تھا تو بجائے بچے جو ٹوئے کے لئے زید کرتے تو ہم انیمالز کو زیادہ انٹرس لیتا تھا اور ان کے لئے زید کیا کرتا تھا کہ میرے پاس اس طرح کے پیٹس ہونے چاہیے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے جب بھی ہمیں رکھنی ہوتی ہے ان کے لئے پراپر ان کو حیبیٹیٹ و ان انوارمنٹ دینا ہوتا ہے اس وجہ سے جہاں نے ایک چھوٹا سا منی زو ڈیولپ کیا اس منی زو کو اس پارک میں ڈیولپ کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہم چاہتے تو کسی اور فارم پہ بھی اس کو شفٹ کر سکتے تھے جیسے ہمارا پہلے تھا مقصد یہ جو میڈل کلاس جو ہمارا جو طبکہ ہے اس کو اس طرح کا انٹرٹینمنٹ اس طرح کے ماحول کے اندر اس طرح کے انیملز بہت کم ملتے ہیں ساتھ ساتھ اس زو کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ایکزوٹک انیملز کا ریسکیو سینٹ ہے اب تک پاکستان میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو ایکزوٹک انیملز کو اپنے پاس اڈاپ کر سکیں ایکزوٹک انیملز وہ انیملز ہوتے ہیں جن کو عام طور پر پیٹ سمجھا ہی نہیں جاتا جیسے کہ وائیڈ ماوس ہو گئے لیزرڈ ہو گئی سنیکس ہو گئے ساتھ ساتھ یہاں پہ کچھ فارم انیملز بھی ہیں کچھ جو ہے نا ایکزوٹک انیملز کے ساتھ برٹس کی اما پہ اچھی ورائٹی ہے اور اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں جو بلکل ٹرینڈ ہے آپ ان کے ساتھ سیلفی لے سکتی ہیں پکچر کچھوا سکتے ہیں جتے بھی لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ کر یہ سب ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کو منیج کرنا کیونکہ آپ کے پاس اس وقت بھی کافی سارے پیٹس موجود ہوں گے میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہے کے ایو سے ساتھ ساتھ بہت ساری انجیو سے میں نے ٹریننگ آسل کری انیملز کو رکھنے لیے اب میں حالی میں وائیڈ لائف کنزرویشن میں ڈپلومہ کر رہا ہوں انٹرنیشنل یونیورسٹری سے وٹ چلی تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے ابھی بھی سٹیڈیز اپنے کنٹینیو رکھی بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہو بھی کنٹینیو کریں ٹھیک ہے اب ہم آپ کا وزیٹ بھی کریں گے آپ کے تمام جو آپ ان کا منی زو ہے تو ناظرین اب ہم ان کے منی زو کا وزیٹ کرنے چاہ رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں یہاں منی زو میں جمی کا جو منی زو ہے یہاں پر بہت سارے ہم یہاں پر پرندے بھی دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر جانور بھی بہت سارے دیکھ رہے ہیں ہم آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں ان سے آئیت سب سے پہلے اس کے بارے میں بتائیں یہ بلو فرنٹ ایمازون پیرٹ ہے دنیا کے جو نمبر ون ٹاکنگ پیرٹس ہیں یہ وہ یہ ہوتے ہیں ان کے نام پر آپ نے دیکھا کہ بہت ساری گنیز بک آ ورلڈ ریکارڈ کے اندھے ریکارڈ اور ٹاکنگ پیرٹ کے تو وہ زیادہ تر ان کے پاس ہیں کہا یہ چاہتا ہے کہ جو گرے پیرٹس ہوتے ان کی میموری سب سے زیادہ ہے میموری دیکھیں بہت سارے پیرٹس کی بہت اچھی ہوتی ہے اگر آپ اس کو اس سے کمپیر کریں تو کسی نے کسی معاملے میں یہ اس سے اوپر ہے کسی نے کسی معاملے میں وہ اس سے اوپر ہے اس کا ریزین دیا ہے کہ میں نے اس کو بہت زیادہ بولتے ہوئے دیکھا ہے ہیلو ایک اور پیرٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ عمومن تو اس کو گرے پیرٹ کہا جاتا ہے لیکن یہ کیا اس کی خصوصیت ہے کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے اور اس طرح سے رہتا ہے یہ مزید ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں یہ ایفریکن گری پیرٹ اس کا میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ یہ وہ پیرٹ ہے جو ڈپریشن میں چلا گیا تھا دین اب یہ ریکاور ہو رہا ہے تو اب اس کا اگر چیس کے بالو پر دیکھیں گی تو وہ بہت زیادہ اکڑے میں اور اس نے اپنا آپ کو زخم کیا ہے تو کافی حد تک ہمارے پر ایٹی پرسنٹ ریکاور ہو چکا ہے کتنا ٹائم لگا اس کو ریکاور ہو چکا ہے اس کو میرے پاس تقریباً چار مہینے ہو چکے اور ابھی چھے مہینے آڈ لگیں گے یہ کچھ بولتا ہے؟ بہت باتیں کرتے ہیں مگر ابھی جب سے آپ آئی ہیں نا یہ دونوں ہمارے پیرٹ ہیں شائع ہوئے ہیں لیکن جب ہم یہاں کا پورا ٹور کر رہوں گا اس ورہاں آپ پیچھے سے بیک گراؤنڈ نوائز پر سن لی جائے کہ کتنا باتیں کرتے ہیں ناظرین ایک اور پیرٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور بہت شرارتی ہے اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں اس کے بارے میں بتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور یہ اس کی کی خصوصیت ہے؟ یہ جو ہے بلو گولڈ مکاو ہے اس کا نام ہم نے جائے رکھا ہے ایک سال پہلے ہمارے پاس اس طرح کے چار پیرٹس ہیں تو ہم نے ان کا نام رکھا تھا جائے ویرو گبھر ٹھاکور تو اس میں سے جائے ہمارے پاس رہ گیا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ چل بولا ہے بہت ہی زیادہ شرارتی ہے اور یہ انجوائے کرتا ہے یہ نظر آرہا ہے چل بولا اس کو اب آپ کا مائک میں انٹرسٹ آگیا ہے اب کہہ رہا ہے مائک دے دو اور یہ بلیوں کے آوازے بہت زیادہ کپی کرتا ہے بولتا رہتا ہے یہ اور یہ موڈی ہے بہت ڈانس کرتا ہے بچوں کو دیکھے لوگ کو دیکھیں میوزک پہ ڈانس شروع ہو چکا ہے یہ جب کرتے ہیں تو بڑے ان کی کیوٹنس ہی ہے یہ یہ کاتتا ہے بہت زور سے کاتتا ہے اگر کاتے تو یہ اکھروڈ اپنے چلے گھسے میں کا بات ہے گھسے میں آپ تھوڑے دیر اور رکھیں جب اس کے موڑ کے ساب سے آپ نہیں چلیں گے گھسے میں آ جائے گا یہ تو اس کے موڈ کیا ہوتا ہے مائک مانگ رہا ہے اپنے تھوڑے دیر تک مائک نہیں دیا تا پھر یہ گھسے میں آگا ہے تو پھر ہم اس کو اتار دیتے ہیں بیجنگ یہ چلا جائے گا ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ بڑے شرارتی ہیں یہ ادھر فوراں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں پورے دن اور یہ کیا کھاتے ہیں ان کے خوراک کیا ہے ان کے بارے بتائیں اچھا یہ ایفریکن سلکارڈا ٹوٹریز ہے ان کی ایج دوسرا ان کے پانچ سو سے زیادہ بچے ہیں ان کی زندگی کتنی ہوتی ہے بہت لمبی ہوتی ہے انڈرڈ ڈیئرز میں ہوتی ہے سو سال سے اوپر ہے یہ بھی شرارتے کرتے ہیں ہر سال یہ تقریباً پچاس ان کے بچے شرارتے کرتے ہیں یہ گھمتے پھرتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک جگہ پھرتے ہیں سارہ دن یہ کھاتے ہیں یہ بڑے والے کیا کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں؟ فروٹس، ویجیٹیبل، گراس بچے جیسی پیدا ہو جاتے ہیں یہ اسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں اور یہ دو تین دن میں اپنی فیڈ لینا سٹارٹ کرتے ہیں خود ہی کھانے لگ جاتے ہیں بائے برد یہ بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں اور ناظرین اب ہم بڑے خوبصورت پرندوں کے درمیان میں موجود ہیں اور اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر مختلف طرح کے پرندے ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ان میں کون کون سی قسم کے پرندے اس وقت یہاں پر موجود ہیں یہ ہماری وارٹ برڈ زیویری ہے اچھا سا ان کو پاؤنڈ بنا کے دیا ہوئے جتنے بھی پانی میں رہنے ایک پرینگ قریب رہنے والے جو پرندے ہوتے ہیں ہم ان کو یہاں پر رکھتے ہیں اب ہمارے زو کی سب سے بڑی سپیشلیٹی ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کیجز کے اندر لوگوں کو انٹری دیتے ہیں پروپر پرکوشن کے ساتھ اور لوگ آتے ہیں ان کو یہاں پر فیڈ کراتے ہیں تو اس طریقے سے جو ایکسپیرینس ہے ان کو کیا کہا چاہتا ہے فلمنگوز ہیں اور جو وہ ریڈ میں جو ان کے ریڈ سے پر ہیں یہ فلمنگوز ہیں بٹ یہ تھوڑا ایج کے چھوٹے ہیں وہ بڑے ہو چکے یہ بہت سارے اس وقت یہاں پر پانندے ہیں مختلف طرح کے تو یہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا ہم نے ہر کیج کے حساب سے ان کو سیٹ کیا ہے اس کیج کے اندر وہی اینیمل ہیں جو ایک ساتھ رہ سکتے ہیں ناظرین اس وقت ہرن ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس کی ہرن کی ہی ایک ٹائپ ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ مزید اس کو کہتے ہیں اصل میں کیا ہے چنکارہ ڈیئر ہے کومن ڈیئر کہلاتا ہے یہ نانملی سب سے کومن ڈیئر ہے یہ اور جو پرائز رینج ہوتی ہیں ان میں سب سے چیپے سیئے ہی ہوتا ہے تو اس کے پرائز جو ہیں ابھی پاکستان میں کیا ہے یہ ایک میل ابھی ہوگا اگر کسی آپ فارم سے لے رہے ہیں تو ساٹھ سے ستر ازار پچھتر ازار کا ایک میل ہوگا ٹھیک ہے ناظرین آگے چلتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ ایک موجود ہے جس کی دم بڑی خوبصورت ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ لیڈی امریٹ فیزنٹ ہے شائروں نے جس کا ذکر کیا اپنے شائریوں میں سرخاپ کے پر سرخاپ کے پر مطب کوئی ایٹیٹیوڈ میں آجائے تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ سرخاپ کے پر لگے ایکچول میں بولا اس لئے کہ اس کی بڑ کی جو قیمت ہے وہ اس کے پروں کی وجہ سے یہ اس کے پر اتنے خوبصورت ہوتے ہیں اس کی پر کی ساری کاؤسٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کو یہ کائز ہوگا یہ کہ ٹیم نہیں ہوتے ہیں یہ اس نیچر کے ہوتے ہیں کہ جیسے توتے آس پاس آجاتے ہیں یہ اس طرح کے ہوتے ہیں یہ تھوڑا اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اپنی جگہ پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ایک میل جو ہے اس کو اٹلیس دو سے تین فیمیل سہی ہوتی ہیں کیج کے اندر تو ہم نے اس طریقے سے ان کو دینا پڑتا ہے اچھا یہ بتا ہے کہ اس کے بارے میں سنا ہے کہ اگر اس کو ہاتھ میں لے لو تو اس کی اپنا دم چھوڑ دیتا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن بولنے والے بولتے ہیں لیکن آپ نے کبھی ایسا کوئی تجربہ نہیں ہوا لیکن یہ ضرور ہے اگر آپ اسے غلط طریقے سے پکڑیں گے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اتنا بڑا اکثر لوگ اسے دم سے پکڑ لے دیں تو اس کی دم تو ٹوٹے گی پھر وہ بنا دیتے ہیں کہ ہاتھ میں لو تو دم ٹوٹے گی تو پکڑیں گے غلط تو پھر یہ تو ہوگا آگے چلتے ہیں اور یہاں پر بڑے خوبصورت سے بلو بلیک کلرک کے ہمارے پاس پرندے یہاں پر موجود ہیں ان کا نام کیا ہے ساتھ میں کرسٹڈ گینی فال ہے جو ہم نے وہاں پہ ایوری میں دیکھا تھا گینی فال چینیز موری یہ اس کی ایک ایمپورٹٹ قسم ہے والچرین گینی فال اس لیے کہتے ہیں ان کا جو سر ہے وہ گد کی طرح ہوتا ہے ان کا یہ نام پڑا ہے اس لیے کہ اس کے سر پر ایک سپائیس بال بنے اگر آپ دیکھیں تو اس کے نام پڑا ہے تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار رو پر ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ یہ بڑے خوبصورت سینگ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہ ہمارے قریب بھی آ چکا ہے کیمرا دیکھ کر اس کے بارے میں بتا ہے یہ بلیک فیلو ہے اور فیلو ڈیرز ہوتا ہے اس کا بلیک کلر ڈاک اور یہ بہت اچھا ہے ہم اس کے کیج میں بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس خود آ جائے گا اور یہ بہت پیارا ہے انسانوں سے ڈرتا ہے یہ جانب پہچانتا ہے اور جب بھی انسان یا کوئی بچہ کوئی بھی در آس پاس ہوتا ہے تو یہ خود اس کے پاس آ جاتا ہے کہ آپ مجھے کھلا آئیں پیار کریں سینگوں کی سینگیں بڑے خاص ہیں سینگ ان کے اسی طریقے سے ہوتے ہیں جب بھی پھول تیار ہو جائیں گے تو بارہ سنگہ اسے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں تو یہ ایکچھل میں اس کے سینگوں کی وجہ سے اس طریقے سے کہتے ہیں پلس یہ میٹ پرپس کے لئے بھی یوز ہوتے ہیں ان کی سکن بھی بڑی وہ ہوتی ہے ان کے مہنگیوں نے کی اچھا 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 اس کا ریزن یہ کہ ایک میل چار فی میل کے ساتھ رہ سکتا ہے تو آپ نے فی میل کی ڈیمانڈ ہمیشہ زیادہ ہی رہتی ہے آگے چلتے ہیں یہاں پر چھوٹے سائز کے ہیرن یہ بڑے خوبصورت ہے جو نورمال ہی ہم دیکھتے ہیں یہ وہ والے ہیرن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے بارے باتا ہے یہ کالا ہیرن ہے اب آپ سوچیں گے کہ یہ کلر تو براون ہے ایسا ہوتا ہے کہ کالا ہیرن کا جب میل وہ بلکل اڈلٹ ہو جاتا ہے اپنی ایک ایج کے بعد دو سال ڈائی سال کا جب ہو جاتا ہے تو اس کا کلر بلیک ہو جاتا ہے ادر دن وہ یہ کلر کا رہتا ہے اور فی میل ساری زندگی یہی کلر کی رہی ہے اس کی قیمت کیا ہے پاکستان میں یہ جو پیر ہے دو لاک تیس ازار پر کا پیر ہے اگر کوئی رکھنا چاہے گھر پر تو اس کے لئے بھی کسی لائسنس نہیں ضرورت ہمیں بڑے گی آپ کا اگر زو ہے کوئی بڑا فارم ہے تو گورمنٹ جو ہے نا ان کے فارمنگ کی اجازت دیتی ہے اگر آپ کے بعد پروپر اس کا سیٹ اپ ہے تو آپ اس کا لائسنس لے سکتے ہیں اور ان کی فارمنگ بھی کرا سکتے ہیں آئیے ناظرین اب مزید بھی ہمیں بہت ساری چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں بلیک کلر کے بڑے خوبصورت سے یہاں پر رکھے ہوئیں یہ کیا ہے؟ اندر ہی چلتے ہیں اور چوزیں بھی یہاں پر بڑے خوبصورت ہیں جو بچے بڑے شوق سے پالتے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں یہ جو بلیک سب سے پہلے ہی بتائیں جو بلیک یہ پھر رہی ہیں یہ جو بلیک سلکی ہینز ہیں یہ مرگیاں ہوتی ہیں چھوٹی نسل یہ ہوتی اور ان کے بال ایسا ہی ہوتے ہیں یہ ہی ان کی خاص بات ہیں اور یہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں چودہ پندرہ ہزار روپے کا ایک جوڑا ہوتا ہے یہ ابھی باہر آنے والا ہے ہمارے بارہ سنگا آجو یہ ہم اندر جا سکتے ہیں اندر چلتے ہیں ناظرین یہ بڑا خطرناک سا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جس کے اندر ہم جا نہیں سکتے کیونکہ یہ بڑی زوردار ٹکر مارتا ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا کہلاتا ہے اس کے سینگ بڑے خوبصورت ہے یہ ماؤنٹین شیپ کہلاتا ہے جو نارمل جو بھیڑ ہوتی ہے یہ پہاڑوں پر رہنے والی بھیڑ ہوتی ہے یہ بڑا غصے والا لگ رہا ہے یہ غصے والا تو ہے اس کے نیچر میں دارے ٹکر مانا ہے یہ روٹی بہت شوق سے کھاتا ہے تو گر سے جو چپاتیاں وغیرہ ہوتی ہم لے آتے ہیں اور اس کو بہت پسند ہے اور ابھی اگر میں اس کو کھانا نہیں دوں گا تھوڑے در میں اگری سف ہو گئی ہے کتنے کتے دیر میں اس کو چاہیے ہوتا ہے یہ ہم اس کو تقریباً ہر چھ گھنٹے میں کھانا دے رہے ہوتا ہے تو غصہ کس بات پر آتا ہے اس کو سب سے زیادہ ویسے تو یہ نواملی غصہ نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے بس ان کا میٹر کبھی بھی گھوم دیاتا ہے یہ والے دانوار ہیں کوئی بھی بات ہو کچھ بھی ہو کسی بات ہو کسی بات ہے رابٹس میرے آس پاس موجود ہیں مختلف کلرز کے ہیں وائٹ بھی ہیں براؤن ہیں اور یہ اس وقت ہمارے پاس گھوم رہے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں یہ وائٹ والے جو ہیں اور یہ بریک پھر آپ کے بعد براؤن بھی ہیں یہ کس کتنی نسل کے ہیں یہ اس کے دو سپیچیز ہیں دونوں کومہ نہیں ہیں اور اس کے نا یہ ایک جو براؤن والا یہ انگورا رابٹس ہوتے ہیں جن کے تھوڑا سا فر ہوتا ہی اس کا کروس ہے تو یہ شرارتیں بھی بڑی کرتے ہوں گے آپ بہت زیادہ یہ سارا دن بھاگتے دورتے رہتے ہیں شام کے ٹائم پر زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں دن میں تھوڑی گرمی ہوتی تو یہ دردر چھپکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ عموماً دیکھتے ہی رہتے ہیں پورے پاکستان میں ہر جگہ پر ہوتے ہیں لیکن یہ وائٹ کلر کے جو یہ وائٹ ماؤس ہے یہ بڑے خوبصورت سے ہیں اور یہ پائے بھی نہیں جاتے یہاں پر اور یہ بڑے چھوٹے سے اور نورمل یہ کتنے کیا یہ جوگی اس کی یہ ابھی تقریباً چھ مہینے کے ہیں اور کتنے بڑے ہوتے ہیں یہ یہ تو ان کی تو مطلب اس کا میکسیمم سائز ہے یہ اب یہ فل سائز ہے چوہوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ چالیس دن میں بچے سے جوان ہو جاتے ہیں اور پھر خود بچے دینے کابے ہو جاتے ہیں جلدی جلدی گروہ کرتے رہتے ہیں ان کا سروائیول لیٹ بہت اچھا ہے بہت زیادہ یہ مضبوط سک جان ہوتے ہیں ہم نے یہاں پہ رکھے ہیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ چوہے کوئی پال نہیں چیزیں تو میں نے ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک زورٹک آنیمل ہیں ہم اسے پیٹ نہیں مانتے ہیں دنیا برہ میں یہ پیٹ ہے سٹورٹ لیٹل مووی آپ دیکھیں اگر بچپن میں دیکھی ہو جیسے میں نے دیکھیں میں بڑا انسپائیر ہوں مجھے اسی سے یہ پسند ہے یہ ہمارے ہمیں چھوڑے سنیکس نظر آ رہے ہیں تین طرح کے سنیکس ہیں یا یہ دونوں ایک جیسے ہیں یہ دو ایک ہی سپیشیز ہیں یہ الگ ہے یہ تینوں جو ہے یہ کراچی کے علاقوں سے الگ الگ علاقوں سے ریسیو کیے گئے ہیں ریڈ ہے ریڈ ہے ریڈ ہے چوہ کھانے والا ساپ ہیں لوگ زہریلا سمجھتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں جبکہ زہریلا نہیں ہوتا نہیں ہر سکندر زہر نہیں ہوتا یہ اس کے اندر اس وقت یہ کیا چیز ہے یہ یورو میسٹک لیزرڈ ہے سپائنی ٹی لیزرڈ بھی کہا جاتا ہے اردو میں عام الفاظ میں سانڈا اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ ہنٹنگ ہو رہی ہے اس کو آئل کے اندر اور ڈیفرنٹ چیزوں کے اندر یوز کے جاتا ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ مسکنسپشنز بھی ہیں اس کی بہت زیادہ الگل ہنٹنگ ہیں یہ پاکستان میں پہ آئی نہیں جاتی بہت ہیں یہ پاکستان میں کون سے علاقے ہیں سندھ میں کراچی صاحب بھاڑ نکلیں گی نوری آباد سے لے گر ہیدر آباد تک جتنا بھی آپ کا ڈیزرڈک ایریا سب میں بھرے بڑھیں یہ خطرناک ہوتی ہے نہیں کچھ بھی نہیں آپ کو نکال کے بھی دکھا سکتا ہوں موٹا سا بڑا سا ہمارے پاساتھ یہ پائیتھن ہے یہ پائیتھن سنیک ہے اس وقت اس نے فیڈ کیا ہوئے تو اس کو اب ابھی چھیڑ نہیں سکتے کیونکہ جب آپ پائیتھن اگر فیڈ کر لے تو آپ نے اسے ایک سے دو دن تک نہیں چھیڑنا کیا خوراک ہیں ان کی یہ ریبیٹس کھاتے ہیں وائٹ ماوس کھاتے ہیں مرگیاں کھاتے ہیں ڈکس کھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے نارمل جو ہم چھکن کھاتے ہیں ہم نے وہ پورا چھکن کو ثابت دے دیتے ہیں ابھی آپ نے اس کو کیا دیا؟ چھکن دیا ہوا ہے اس نے کھا لیا اس کے بعد یہ باہر اگر آپ اس کو لے کر آئیں گے چھیڑیں گے تو کیا کریں گے؟ اس کا ریزہ نہیں کہ ثابت پورا کھاتے ہیں ثابت نگلتے ہیں پھر کتنے دن بعد اس کو دوبارہ دینا ہوتا ہے؟ یہ جیسے اس کو ڈائجسٹ کر لے گا پوری طریقے سے تو ہمیں ان کی باڈی شیپ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ڈائجسٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ نقصان پہنچاتا ہے؟ بہت زیادہ اس کے اندر ابھی زہر ہے؟ یہ زہر تو نہیں ہے اس کے اندر پاما پر کوئی بھی یہ زہریلی چیز نہیں ہے تو یہ پائیتھن یہ نون مینم سنیک ہوتا ہے بٹھتے ہیں اتنی پاور ہوتا ہے اگر یہ جھکڑ لے تو کسی کی ہڈیاں توڑ سکتا ہے ناظرین ابھی ہم نے آپ کو جس منی زو کا وزٹ کروایا وہ کہیں اور نہیں بلکہ کراچی کے ایک مشہور باغ میں موجود ہے جس کو تعلیمی باغ کہا جاتا ہے یہ باغ کچھ عرصے پہلے بند کر دیا گیا تھا وزٹرز کے لیے لیکن اب دوبارہ اس کو کھول دیا گیا ہے اور یہاں پر اب نئی چیزیں یہاں پر متعارف کروائی گئی ہیں بہت سارے لوگ ہوں گے جو بچپن میں یہاں پر آئے ہوں گے ابھی بھی اگر آپ لوگ یہاں پر آنا چاہے تو آپ یہاں سکتے ہیں یہاں پر منی زو بھی موجود ہے اس کے علاوہ ایک جھیل ہے جہاں پر اب بوٹنگ بھی ہو رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے ایک آئی لینڈ بھی بنائے جہاں پر مختلف تقریبات بھی آپ کروا سکتے ہیں موسیقی